السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ڈیلی سوال و جواب کے اپیسوڈ میں ہم نے جو اس سوال لیا ہے یہ ہے محمد الطاف رانچی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے یہ انہوں نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص قیام پر قادر نہیں ہے یعنی کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن کسی بھی حید سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے کسی بھی حید سے جیسے تشہود میں بیٹھ کر یا آلتی پالتی مار کر رکور سجدوں کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے تو ایسے آدمی کو زمین پر بیٹھ کر رکور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے کرسی پر بیٹھ کر رکور سجدے کے اشارے سے ایسے شخص کے لئے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اگر کھڑے ہونے پر قدرت ہے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن گھٹنے یا کمر میں سخت تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر تو قادر ہے مگر رکور سجدے پر قدرت نہیں رکھتا ہے یعنی زمین پر بیٹھ سکتا ہے لیکن رکور سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسا شخص زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے ایسے شخص کے لئے کرسی کا استعمال کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے البتہ زمین پر کسی بھی حیط میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کرسی پر بلا کراہت نماز ادا کی جا سکتی ہے یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ کرسی پر نماز اسی حالت میں ادا کی جا سکتی ہے کہ جب زمین پر کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں بیٹھنا ممکن نہ ہو کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کی جائے اور زمین پر نہ بیٹھا جائے تو پھر ایسی حالت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یعنی ہلکی پھلکی پریشانی ہو جائے تو بھی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کس حالت میں جائز ہے اور کس حالت میں جائز نہیں ہے اگر رکو سجدہ کرنے کی ہمت ہے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں لیکن رکو سجدہ کرنے کی ہمت ہے تو پھر اشارے سے رکو سجدہ بھی نہیں کر سکتے بلکہ رکو سجدہ پورا کرنا پڑے گا رکو سجدہ کرنا پڑے گا اشارے سے کرنے سے کام نہیں چلے گا تو ایسی صورت میں زمین پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کی جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جن ارکان کو ہم ادا کر سکتے ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا ادا کرنا ضروری ہے اور جن کو ادا نہیں کر سکتے تو پھر مجبوری ہے پھر ہم ان کو اشارے سے ادا کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی برحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ